بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس حدیث مبارک سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو حسد کرنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہم میں سے ہر کسی تو لیکن ہماری اکثریت اس گناہ میں مختلع ہے تو ہم سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کریں اللہ ہماری نیکی کے راستے پر ہی گام دن لکھے تو اس کے لیے ہمیں اپنے بڑائیوں کو چھوڑنا ہوگا اپنے بناہوں کو چھوڑنا ہوگا کسرے سے اللہ سے استقفار کرنی ہوگی اور اپنے دلوں کی کھیتی کو اگر ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسرے سے ذکر اسکار کے توفے اور درود پاکے توفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری پر نور بارگاہ آگانے بیشنے ہوگے جس طرح بزرگانے دینے اکثر فلماتے ہیں اور ہم بڑا ہی پیارا شیعہ ایک ضرق لکھتے ہیں کہ پھننا دا تو اتر بنا اتران دا پھر کٹ دریا دریا دے ویچ پھر راج کے نہا مچھلیاں وانگو اتاریاں پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی مہم یعنی ہم لوگوں کو اپنے اندر میں ختم کرنے ہوگی اگر اللہ نے ہم نہ سے کسی کو کوئی نعمت دی اچھا گر دیا ہو مال دیا ہو اولاد دیا ہو تو ہم لوگ بجائے شکر پیزاری کرنے کے ہم لوگ گرورت اکبر میں آ جاتے ہیں اور ہم لوگ یہی سوتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملے ہمیں ہماری محنت کے بلگوتے ملے ہیں حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے ہمیں صرف و صرف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا کرماتا ہے اور ہم سب نے کوشش کر کے اپنے دلوں کو ساپ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم نے ذکر اذکار کرنا ہے اور زیادہ نہیں ہم پڑھ سکتے تو کم از کم کوشش کر کے ہر نماز کے بعد ایک بس بھی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لی تاکہ اس کے برکے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں میں قبولیت دے کر آئے ہماری زندگیوں میں ہمارے چہروں میں ہمارے دلوں میں نور برائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جتنا بتایا اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرمائے اور حسد جیسی برائے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما علینا اللہ بلاغو اللہ